رحیم رحیم کے معنی دو ہیں رحیم میں پہلا معنی ہے ہمیشگی یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کو رحیم کہتا ہے اس کو سیرہ فعیل اسم صفحہ کہتے ہیں اس عربی میں اسم صفت اردو میں اس میں صفت اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ ہو رحیم کہنے کا مقصد ہے وہ ہمیشہ رحم کرے گا اس میں ہمیشگی ہے دوسرا یہ کہ اس میں کیونکہ صفت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابھی ہو رہی ہو جیسے میں نے کہا یہ انسان بہت ذمہ دار ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی ابھی ذمہ داری دکھا رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر یہ انصر ہے اس کے اندر یہ quality ہے اسی طرح اگر ہم اطلاع کے بارے میں کہیں کہ وہ رحیم ہے اس لفظ کے استعمال سے یہ بات تو نکلتی ہے کہ اس کی رحمت ہمیشہ ہے لیکن یہ بھی ساتھ کہ یہ رحمت ابھی ظاہر ہونے کا ظاہر ہونے کی اس میں دلیل نہیں ہے اس کی دلیل کس لفظ میں ہے الرحمن اچھا آپ یہ سمجھیں اگر صرف الرحمن کہا ہوتا تو ہمیشگی نہ ہوتی کیونکہ الرحمن کے معنی میں کیا ہے عارضی ہر وقتی طور پر ہے اگر صرف الرحیم کہا ہوتا تو کیا نہ ہوتا ایک تو بہت زیادہ نہ ہوتی دوسرا ابھی ابھی نہ ہوتی ابھی ابھی نہ ہوتی مجھے ایک تو بہت زیادہ چاہیے دوسرا مجھے ابھی ابھی چاہیے اور تیسرا جب ایک دفعہ میرا ابھی ابھی کا مسئلہ حل ہو جائے پھر مجھے گیارنٹی چاہیے کہ ہمیشہ بھی ہو مجھے تینوں چاہیے تینوں چاہیے ہو تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے کہنے کا الرحمن الرحیم اس کے لئے کوئی اچھا رہے نہیں اور درمیان میں واو بھی نہیں ڈالی کیونکہ درمیان میں واو نہیں ڈالی فائدہ یہ ہوا کہ دونوں بیق وقت ہیں ایک اور دوسری الگ الگ نہیں ایک ساتھ ہیں تو اللہ تعالی کی رحمت ہمیشہ بھی ہے بہت زیادہ بھی ہے ابھی بھی ہیں پھر کوئی سوال پوچھتا ہے کہ یا چلو ٹھیک اب یہ بات تو سمجھا گی الرحمن الرحیم دونوں کی بہت فائدے ہیں اور دونوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے لیکن اس تلطیب کا کیا فائدہ میں پہلے الرحیم کہہ دوں پاڑے رحمان کہلو کیا فرق بڑتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ مشکل میں ہیں تو مشکل مستقبل کی ہے اور ابھی کی ہے آپ کا اگر ابھی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ کو مستقبل کی کیا فکر آپ کا ابھی کا مسئلہ پہلے اللہ تعالی نے حل کیا کس لفظ کے ساتھ الرحمن کے ساتھ اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ نے مستقبل کی فکر شروع کی اور اللہ تعالی نے کہا دیکھو مستقبل کی فکر نہ کرو میں الرحیم بھی ہوں پہلے حال پھر مستقل الرحمن الرحیم بیورف 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 دونوں ایک ساتھ الرحمن الرحیم اچھا الرحمن الرحیم ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد ایک خطرہ بھی ہے ساتھ ایک خطرہ جو ہمارے کلچر میں مجھے اور کلچر کے بارے میں تو کم پتائے اپنے کلچر کے بارے میں ایک دو چیزیں مجھے پتائے ہمارے کلچر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بہت بحث ہوتی ہے ہمارے کلچنے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اطلاع پر ایمان تو لاتے ہیں نماز روزی کا بھی کچھ نہ کچھ احتمام کر لیتے ہیں لیکن ساتھ میں جب کمائی کی بات آتی ہے تو حلال حرام کی کوئی زیادہ تمیز نہیں کی جاتی ہے اس پر کوئی زیادہ بحث نہیں ہوتی اس پر کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے سٹور میں اچھی انویسمنٹ ہے بینک سے لون لے لو کیا فرق پڑتا ہے کوئی بات نہیں سب ہی کر رہے اتنا بھی حرام کیا ہوگا نوے فیصے چیزیں حلال ہیں تو لوٹو مشین ہوگی بیئر ہوگی کوئی بات نہیں ہو تو چلتا ہے پھر اللہ بہت رحمان ہے بڑا رہیم ہے میں مسلمانوں کو جانتا ہوں جو لکر سٹور چلا رہی ہیں لکر سٹور چلاتے ہیں کیش ریجسٹر کے پیچھے آیدل کرسی کی فریم لگایا ہوا ہے بڑا رہیم اللہ تعالیٰ بڑا چکر ہے اور انسان کی دماغ میں یہ ہے کہ یہاں بڑے کام تو ہیں یہ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو الرحمان کہا پھر الرحیم کہا فورا رحمت دے رہا ہے آخر مستقبل میں بھی رحمت دے گا تو پھر ہمیں کیا ہم تو سٹ ہیں ہمارا موارا تو ٹھیک ہے اور اس کی آپ کو میں ایک انسانی مثال دوں یہ انسانی فطرت انسانی نفسیات میں یہ چیز ہے سائیکالوجی میں یہ چیز ہے میں میرے کریئے کے شروع میں میں پری سکول پڑھایا کرتا تھا اور پری سکول میں جو میں پہلی دفعہ گیا مجھے بچوں سے بہت محبت ہے بچے بھی مجھے پسند کرتے ہیں میں جوک اراؤنڈ مزاق سوانا مزاق سوانا مزاق سوانا مزاق سوانا مزاق سوانا تو مجھے میں کلاس میں گیا اور بچوں کو میں کہانیاں سنا رہا ہوں لطیف سنا رہا ہوں سب ہسر بڑے خوش ہیں اور یہ اسلامی سکول تھا اسلامی سکول بڑی دیپریسنگ جگہ ہوتی ہے اسلامی سکول میں زیادہ در ہماری آنٹیاں بڑی کوشش کر کے لیکن ان کو کچھ عرصے تک خوش رہتی ہیں پھر بچے جو ہیں اتنے تنگا جاتی ہیں کہ ہمیشہ ان کی شکل میں غصہ ہوتا ہے اب میں سکول میں گیا میں بچوں کو ہس رہا ہوں کھیل رہا ہوں بڑے خوش ہیں شور مچ رہا ہے کلاس میں پرنسپل بھی آگئی کلاس میں is everything okay نہیں everything's fine اور کلاس ختم ہوئی میں جا رہا ہوں بچے کہیں no 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 don't go don't go پہلا دن تھا میرا اچھا میں نکل لاؤں کلاس سے ایکسپیرینس تیچر ساتھ تھی وہ کہتی ہیں کیا کیا تم نے آج میں کہا just you know top of top I just had fun with the kids بچے تو میں پتہ چل جائے گا soon you'll find out اگلے دن بھی کھیل کو تیسرے دن میں نے کہا okay بچے open up chapter 3 سب نے کھول لیا for one chapter 3 نہیں نہیں کھولنا ایک اور لتیفہ کچھ کہانی تو سناتے کچھ کہانی تو سناتے do that trick do that trick with your ear I wanna watch a movie کچھ سنی لیا آپا اور بچے بلکل پاگل کلاس میں بلکل پاگل ایک بچے پیش دیوار پر اپنا نام لکھ رہا ہے اور وہ مجھ سے چھکے نہیں لکھ رہا میرے سانے لکھ رہا ہے اور وہ لکھتا ہے اور پھر مجھے یوں دیکھتا ہے پھر لکھتا ہے پھر مجھے یوں دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والا بچہ کہتا ہے I think he sees you اور اس کے ساتھ والا بچہ کہتا ہے yeah but he's a nice guy وہ تو اچھے ہیں وہ نہیں کہتا ہے اگر انسان کو اوپر کوئی آثورٹی ہو میری مثال میں میں آثورٹی ہوں میں کلاس میں ہی تیچر ہوں اگر میں صرف رحمت ہی دکھاؤ صرف رحمت ہی دکھاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ پاگل ہو جائیں وہ ٹی سی دی حرکتیں شروع کر دیں اور ان سے پوچھو کیوں پاگل ہوگی ہو بھائی کیا ہوگیا تمہیں تو وہ جواب دیں گے یہ بہت رحمان ہے بہت رحیم ہے اب بات سمجھ رہے ہیں اگر صرف رحمت کا ذکر ہو تو پھر تو انسان کے آنکے کوئی حد ہی نہیں اور وہ جو بھی کرے آگے سے کہہ دے یا روز اللہ بڑا رحمان ہے اللہ اللہ رحمان رحم کوئی فکر نہیں آگے جو کرنا ہے کرو پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک طرف سے یہ ایک ایم بیلنس ہو جاتا ہے انسان کی شخصیت میں ایک ایم بیلنس وہ کہتے ہیں ایسا پر ایمان لیا تمہارے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے اور تمہارا کوئی گناہ ہی نہیں دے گا سب ماف ہو گیا میں نے کہا اچھا تو پھر میں تیار ہوں میں نے دفعہ کہتا ہے اس سے میں تیار ہوں لیکن میں ایسا پر ایمان لانے کے بعد اس کو خدا ماننے کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک بینک میں جا کے ڈاکو گونوں بینک میں جا کے کچھ پیسے نکالوں جب بستی کیا کروے میرے گناہ مار میں اگر میں کر بھی تو تو کیا ہے گناہ تو میرے باہر ہیں کہتا ہے نہیں اگر تم یہ کرو گے تو اس کا مطلب پہ تم واقعی ایمان نہیں لائے ایمان کا مقصد یہ کہ تمہیں اچھے عمل بھی کرنے شاہیے تم نے تو کہا تھی یار اسا نے اپنے آپ کو صلیب پر چڑھایا تاکہ وہ میرے گناہوں کی قیمت ادا کرے تو پھر مجھے گناہ سے کیوں روکے ہو میرے گناہ تو سارے پی ہوئے میں سب پیمنٹ ہو چکی تو اب مجھے کیوں روک رہے ہیں میرا کہنے کا مقصد ہے اگر صرف رحمت ہونا صرف رحمت ہو تو انسان کے سامنے گناہ کے درازے کھل جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرف تو اپنی رحمت کا ذکر کر کے سکھا ہے لیکن فوراں آگے کیا بات کر دی مالکی اومدین فوراں اس کے بعد مالکی اومدین اور ان الفاظ میں نہ صرف قیامت کا ذکر ہے ان الفاظ میں خود میں قیامت ہے مالکی اومدین ان الفاظ کو گہرے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن ان کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ فرض کریں ایک آدمی ہے اس کا ایک غلام ہے پرانے زمانے کی بات ہے آدمی کا غلام ہے اور وہ غلام اس کے بعد آکے اس سے کہتا ہے مالک اپنے غلام سے کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس میں تم پر ایک سلط دال رہا ہوں یہ تم آگے دیکھ رہو نا میں نے فینس بنائی ہوئی ہے ایک میں نے لکیر بنائی ہوئی ہے میدان میں اس سے آگے مت جانا اس سے آگے قدم مت رکھنا باقی جو کرنا ہے کرو بس اس کے آگے مت جانا جو اپنا غلام ہے کہتا ہے بڑی آسان ڈیل ہے بالکل کبھی نہیں کروں گا اچھا ایک دن غلام جو ہے وہ لکیر کے قریب جا رہا ہے پھنچل کے گرا اور کہاں گرا دوسری طرف فوراں غلام کی نظر کہاں گئی مالک کی طرف گئی گا اس نے دیکھا تو نہیں مالک سامنے بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے مالک نے کچھ کہا نہیں بس کہا بس آسان اشارے سے کچھ نہیں کہا اچھا غلام پہلے تو بہت ڈرہ ہوا تھا بڑی مصیبت آئے گی سزا ملے گی اٹھا اپنے کبڑے صاف کیے چل پڑا پھر اگلے دن کہا یار میں تو دوسری طرف تو یا کہا لیکن کچھ ہوا نہیں تو دوسرے دن بہانہ بنا کے پھر م macam گئے پھر چکیا کہ کوئی مسئلہ ہوا نہیں ہوا مالک نے کہا نہیں کچھ نہیں پانا اب اولان کی حالت پڑ گیا تو کچھ کہتی نہیں بنا تو کیا تھا رہن نے لیکن اس کے دماغ میں یہ بھی نہیں آия کرلا کہ منا ہی ٹھائچ کچھ دن بعد تو ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر کچھ دن بعد تو چرچ دن کو دو لوگ دن مسترگ اور وہاں سے وہ وےملکڑ و آئے کہا جا نے ٹھیک ٹھیک پھر ایک دن مالک نے دو سال گزار گیا اس طرح مالک نے غلان کو بلایا اسے کہا تمہیں یاد دو سال پہلے تم سے کہا تھا کہ اس لکیر سے آگے مر جانا اور غلان بھی دو سال ہو گئے کچھ نہیں کہا تو وہ کہے گا ہاں یاد تو ہے آپ نے کہا تھا ہاں واقعی کہتو رہے تھے ہاں تو مالک کہتے ہیں دیکھو میں گھنتا رہا ہوں تم نے تقریباً سات سو دن اس طرف گزاریا اور ہر دن کہ تمہیں دو کوڑے پہلے اور میں نے سوچا کہ میں تمام سزا اکٹھی کر کے ایک دفعہ مجھے دوں تمہیں روز روز دینے کے بجائے میں نے دو سال تمہیں چھٹی دی ہے آج تمہاری جزا کا دن ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے کہ آسمان سے بجلی اترتی ہے آپ کو روکنے کے لیے آپ کا کیا ہاتھ کٹتا ہے جب آپ حرام کی طرف آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کی کیا آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں جب آپ حرام دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اور جب پری جفع کچھ نہیں ہوا تو انسان تھوڑا اور بہادر ہو گیا پھر اور بہادر ہوئے پھر اور بہادر ہوئے اور پھر جب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہیں آئی تو پھر انسان اپنے آپ سے کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے یہ تو پھر کچھ اور فائدہ اٹھانے چاہیے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جزا کا دن ابھی نہیں ہے جزا کا دن بعد میں آئے گا لیکن اس وہم میں مت پڑھو کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ بھول گیا وہ تو سب محق ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہاں تک کہ مجھے تو جاب میں پروموشن بھی مل گئی اس کا تو مطلب اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے مجھ سے خوش نہیں ہے یہ صرف ہمارے اوہان ہیں یہ صرف شیطان کا وسوس ہے اور کچھ نہیں ہے تو مالکیوں میں دین کا ذکر کیا اچھا مالک میں دو چیزیں سمجھیں یہ بھی لغت کا ایک اجاز ہے قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے قرآن پڑھا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک بھی پڑھتے تھے ملک بھی پڑھتے تھے مالک اور دوسرا لفظ کیا تھا ملک مالک کے معنی جیسے ہم کہتے ہیں مالک ہمارے ہاں بھی وہی لفظ ہے کسی چیز کی ملکیت والا مالک ہوتا ہے کسی چیز کو اون کرنے والا مالک ہوتا ہے ملک کے معنی ہے بادشاہ ملک کے معنی ہے بادشاہ تو دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے ہیں جزا کی دن کا مالک اور جزا کی دن کا بادشاہ دونوں لفظ این میں فرق کیا ہے اب دیکھیں میں اگر اس کلم کا مالک ہوں مالک ہوں مالک نہیں ہوئے میں مثال دے رہا ہوں اس قلم کا مالک ہوں فرض کریں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کلم کا بادشاہ ہوں احمقانہ کلام ہے غیر مناسب کلام میں کہوں گی میں اس کلم کا بادشاہ ہوں بادشاہت کا لفظ استعمال چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں ہوتا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنی گاڑی کے بادشاہ ہیں بہت برشاہن چاہے اپنی کرولا کے آپ یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے بادشاہت کا لفظ کہا استعمال ہوگا کوئی زمین ہے کوئی جزیرہ ہے کوئی ملک ہے کوئی شہر ہے کوئی بڑی جگہ ہو اس کے لیے بادشاہت کا لفظ استعمال ہوگا کوئی چھوٹی چیز ہو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے ملکی ہے مالک بادشاہ خط میں آپ سمجھیں کہ بادشاہ زیادہ کمی ہے زیادہ اس میں اختیار ہے مالک میں کم ہے لیکن نہیں دونوں میں کچھ کمی ہے مالک کی کمی یہ ہے کہ اس کی ملکیت تھوڑی ہے وہ چھوڑی چھوڑی چیزوں پر دھیان دے سکتا ہے لیکن اس کا بڑی چیزوں پر کوئی کنٹرول کوئی اختیار نہیں ہے بادشاہت کا مسئلہ یہ ہے فرسکر نے بادشاہ ہے دو ملکوں کا اور ایک ملک کا بادشاہ ہے بادشاہ تو ہیں لیکن ہر گفتگو ہر معاملہ ہر بات ہر عمل اس میں بادشاہ عمل دخل نہیں کر سکتا اس کا ایک اوپر اوپر سے اس کا کنٹرول ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ دھیان نہیں دے سکتا اس کو جدید سائنسز میں اس کو میکرو اور مائکرو کہتے ہیں نا تو معنی جو ہے اس مائکرو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ملکیت ہوتی ہے بڑی چیزوں پر بادشاہت ہوتی ہے اب یوم قیامت یوم قیامت میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہوں گی بڑے بڑے مسائل ہوں گے چھوٹی بات نہیں ہوں گی بڑے بڑے پہاڑ اور سمندر آپس میں جو ہے وہ مل رہے ہیں زمین میں دھس رہے ہیں سورج اور چاند آپس میں جو ہے وہ کی ٹکر ہو رہی ہے ستارے آسمانوں سے گر رہے ہیں چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں بڑی چیزیں بڑی چیزیں پر اختیار کے لیے آپ کو بادشاہت چاہیے لیکن اس دن بہت چھوٹے چھوٹے کام بھی ہو رہے ہیں ومی اعمل مفقالہ ضرورت برابر بھی گنا جا رہا ہے ایک ایک ضرورت گنا جا رہا ہے بادشاہ کے لیے ضرورت گنا ممکن تو نہیں ہوتا ضرورت پر اگر آپ نے دھیان دینا ہے تو آپ کو بادشاہت نہیں ملکیت چاہیے ملکیت چاہیے مالک اور ملک دونوں لفظ استعمال کر کے اس دن کے بڑے بڑے احداث بڑے بڑے حوادث بڑے حادثوں کے بارے میں بھی اوطانہ نے اپنی ملکیت ظاہر کر دی اپنی بادشاہت ظاہر کر دی اور چھوٹے سے چھوٹے ایونٹ چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے لیے اپنی ملکیت ظاہر کر دی دونوں ساتھ ساتھ مالک